موسیقی 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 ریاستی وزیر تعلیم سبیتہ اندرہ رڈی نے انٹرمیڈیٹ امتحانات اور نتائج کے حمل پر نظر رکھنے کے لیے ماہرین کی ایک کمیٹی تشکیل دینے کی اہدداروں کو دیہ دائے سبیتہ اندرہ رڈی نے اپنے کیمپ آفیس پر عالی اہدداروں کا اجلاس طلب کرتے ہوئے انٹرمیڈیٹ امتحانات کی تیاریوں کا جائزہ لیا گدشتہ سال پیش آئے واقعات کو دوبارہ رونما نہ ہونے دینے کے لیے سخت اغدامات کرنے کے ساتھ ماہرین کی کمیٹی تشکیل دینے کی دیکھ دائے سلنگانہ منصوب بند کمیشن کے ناسد نشین و سابق رکھن پارلمنٹ بی وی نوت کمانڈ نے ملک کے معاشی بہران کے لیے وزیراعظم نرندر موڈی کے غلط فیصلے اور بے سمت پالیسیوں کو ذمہ دارا دیا انہوں نے کہا ہے کہ مرکزی بجٹ کو لے کر ملک کی ریاستیں تشویش میں مبتلا ہیں انہوں نے دریائے گودہ بری اور کریشنا پر تعمیر کی جانے والی آپاشی پروجیکٹس کو قومی پروجیکٹس کا درجہ دینے کا کیا مطالبہ خاضی پیٹتہ کریم نگر ریلوے پروجیکٹس کو فنڈز جاری کرنے کا مرکز سے کیا مطالبہ نظام آباد کے کوتاگیری منڈل کے پوتنگل گاؤں میں سٹیٹ بینک آف انڈیا کی ایٹیم سے نامعلوم بدماشوں نے تقریباً 6,45,000 روپے کا سرخہ کر لیا مطالبہ جاتا ہے کہ یہ چوری منصوبے بن طریقے سے انجام دی گئی ہے کیونکہ ایٹیم سنٹر میں سی سی ٹی وی کیامرے موجود نہیں تھے ملزموں نے ایٹیم مشین کو نخصان پہنچاتے ہوئے نغد رخم لے کر فرار ہو گئے اطلاع ملتے ہی پولیس نے جائے واقعے پر پہنچ کر تفصیلات حاصل کرتے ہوئے مفرور ساریخوں کی شروع کر دی تلاش ٹینس اسٹار سانیا مرزا کو لگا بڑا چھٹکا بیچ میدان میں زخصی ہو کر آسٹریلین اوپن سے ہوئی باہر دو سال کے طویل وقتے کے بعد ٹینس کورٹ پر واپسی کرنے والی ہندوستان کی سٹار کھلاری سانیا مرزا سال کے پہلے گرانڈ سلیم آسٹریلین اوپن سے پنڈلی کی چھوٹ کے سبب جمعیرات کو باہر ہو گئی سانیا اور یوکرین کی ان کی جوڑی دار نادیا کی چیوں کی خاتون ڈبلز کے پہلے راؤنڈ میں ٹین کی جوڑی شنین ہون اور لنزو سے مقابلہ تھا مقابلے کے دوران پنڈلی میں چھوٹ کی وجہ سے سانیا کو مقابلے سے ہونا پڑا باہر سابق صدر پرڑم مکھر جی نے ایک اہم بیان دیا اور انہوں نے کہا ہے کہ پورمند تحریکات کی موجودہ لہر ایک بار پھر جمہوریت کی جڑوں کو گہرا اور مضبوط منائے گی پرڑم مکھر جی نے الیکشن کمیشن کی ذریعے مناخدہ پہلے سوکمار سین یادگاری لیکچر میں کہا کہ ہندوستانی جمہوریت وقت کی قسوڑی پر ہر بار کھری اتری ہے خریانہ کے پتہ آباد جلے کے قومی شاہرہ نو پر واقعے پرشوران چوک پر روڈ ویس کی بس بے خابو ہو کر ایک بند بکان میں داخل ہو گئی اس حادثے میں بس درائیور شدید جفنی ہو گیا یہ حادثہ تیز رفتار اور سپیڈ بریکر نہیں دکھائی دینے کی وجہ سے پیش آیا حادثہ اتنا خوپنات تھا کہ بس کا آگلا حصہ بری طرح ہو گیا تباہ مجلس کے سربراہ ہو ہیدرباد رکن پارلمنٹ اسدودین ویسی نے پچیس جنوری کو چارمینار کے آہاتے میں پولیس کی جانت سے احتجاجی جلسے کی اجازت سے انکار کے بعد جی اے این آر سی اور ان پی آر کے خلاف اب خلوت گراؤنڈ میں احتجاج کرنے پر اتفاق کیا یہ احتجاج پچیس جنوری کو نسب شب قومی پرچم لہرہ کر یوم جمہوریہ کے استخبال کے بعد شروع ہوگا ہوئیسی نے چارمینار کے آہاتے میں احتجاجی جلس کی تجویز پیش کی تھی جسے پولیس نے مسرط کر دیا تھا اس کے بعد پولیس نے اس جلسے کو خلوت گراؤنڈ میں منتخل کرنے کا مشفرہ دیا احتجاجی جلس میں معروف شورا راہت اندوری سمپت ترل اور لیتا ہیا آئیں گی نظر شہریت تدمیم خانون کی خلاف اترہ پردیش میں ہونے والے احتجاجی مظاہروں میں پولیس فائرنگ اور احتجاجی عوام کو تشدد کا نشانہ بنا جانے کے معاملے میں الہباد ہائی کورٹ نے اہم فیصلہ کیا ہے ہائی کورٹ نے پولیس تشدد کے تمام معاملات کی سمات کے لیے خصوصی بینچ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا پولیس تشدد کے خلاف داخل سات سے زائد عرضیوں کی سمات ہائی کورٹ کے چیف جسٹس گووند ماتھور کی صبرہی میں تشکیل پانے والی خصوصی بینچ کرے گی ہائی کورٹ نے اب اس معاملے کی تفصیلی سمات کے لیے ستائی جنوری کی تاریخ کی ہے مخرر ہیدرباد میں ایک مسلم لڑکی کا انتہائی بے دردی سے ختل کر دینے کا واقعہ آیا پیش کلکل گڑا پولیس سیشن حدود کے وارسی گڑا میں نامعلوم افراد نے ایک لڑکی کا ختل کر دیا اقتدامی پولیس نے اس واقعے کو مشتبہ موت سمجھا کیونکہ لڑکی چھت سے گر کر فوت ہو جانے کی تلا محصول ہوئی تھی لیکن بتایا گیا ہے کہ پولیس کو عمارت پر خون کے داغ ملے جہاں لڑکی رہتی تھی قتل کے وقت لڑکی کے گھر والے کہاں تھے اور اس کا کس طرح قتل ہوا اس کے تفصیلات فوری طور پر معلوم نہ ہو سکی پولیس اور سراغتی موقع پر پہنچ گئی اور مختلف زادیوں سے اس کیس کی کر رہی ہے سہخی خات اس معاملے میں دو مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے اطلاعات کے مطابق مقتولہ کی عمر سترہ سال تھی اور وہ انجینئرنگ سال اول کی طالبہ تھی بی جو بی اخلیتی مورچے کی مدھیا پردیش یونٹ کے ساٹھ سے زیادہ کارکنان اور اہدداروں نے آج شہری ترمیم خانون کی مخالفت کرتے ہوئے اپنی رکنیت اور اہدے سے اجتماعی طور پر استفادینے کا دعویٰ کیا ہے ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے اخلیتی مورچے کے اندور شہر کے جنرل سیکریٹری وسیم خان سمیت کھنڈوہ دیواز کے ساٹھ سے زیادہ مرد و خواتین نے کہا ہے کہ وہ بی جے پی کے خومی صدر جے پی نڈا اور ریاستی بی جے پی صدر راکے سنگھ کو اپنا استفاہ مکتوب کر چکے ہیں روانہ حیدرباد کے پرانے شہر میں شہریت ترمیم خانون ایناسی اور انپی آر کے خلاف دہلی کے شاہن باقی طرف پر خواتین نے جمعیرات کی شام احتجاج کا آغاز کیا تاہم پولیس نے جمعیر کی صبح چھار بجے کے بعد اسے زبردستی ختم کروا دیا مطاقہ گیا ہے کہ مغلفرہ خواجہ کا چھلہ کے قریب ایک عمارت میں شاہن باق کی طرف پر خواتین کا احتجاج شروع ہوا اطلاع ملتا ہی پولیس کی دھاری جمعیت وہاں پہنچ گئی اور انہیں منتشر کرنے کی کوشش کیے لیکن احتجاجوں کی تائید میں کافی نوجوان وہاں جمع ہو گئے اور احتجاج میں شامل ہوئے جمعیت کی اولیل وقت تک علاقے میں کشید گیدے کی گئی تلنگانہ ایم سیٹ 2020 انتہانات کے شیڈیول میں معمولی تبدیل ہی کی گئی ہے ایم سیٹ انجینئرنگ کا آغاز پانچ مائے کے بجائے چار مائے سے ہوگا تلنگانہ کانسل فور ہائر ایڈوکیشن نے نسمبر میں ایم سیٹ انٹرنس انتہانات کا شیڈیول چاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ پانچ مائے سے سات مائے تک انجینئرنگ اور نو اور گیارہ مائے کو ایگری کلچر وہ فارمسک ایم پیہان ہوگا لیکن تبدیل شدہ شیڈیول کے مطابق انجینئرنگ ایم سیٹ چار سات اور آٹھ مائے کو ہوگا اور فارما وہ ایگری کلچر ایم سیٹ نو اور گیارہ مائے کو ہوگا کریم نگر بی جے پی کرکن پارلیمنٹ بندی سنجے نے الزام لگایا ہے کہ کریم نگر پولیس کمیشنر کملا سنڈی ان کی سیکیورٹی کے معاملے میں غیر ذمہ دارانہ تصاحلی برت رہے ہیں اس لیے وہ ریاستی پولیس کی جانت سے انہیں فراہم کردہ سیکیورٹی کو واپس کرنے کا فیصلہ کیا ہے ڈی جی پی مہنڈریڈی کو مکتوب روانہ کرتے ہوئے سنجے نے کہا ہے کہ وہ اپنی پرسنل سیکیورٹی عملے کو بطور احتجاج حکومت کو واپس کر رہے ہیں رکن پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ اٹھار جنوری کو انتخابی مہم کی دوران ایک نامعلوم شخص نے ان پر پتھراؤ کرتے ہوئے حملہ کیا تھا لیکن کمیشنر پولیس نے یہ غلط بیان دیا کہ حملہ نہیں ہوا بندی سنجے نے کہا ہے کہ وہ پولیس کی غفلت اور لا پرواہی کے خلاف اپنے پرسنل سیکیورٹی اور اضافی سیکیورٹی کو کر رہے ہیں واپس سی اے کے خلاف راجستان اسمبلی میں بھی ایک قراردات منظور کی جانے والی ہے راجستان کے ڈپٹی چیف منسر سرچن پائلٹ نے اعلان کیا ہے کہ ان کی حکومت نے یہ فیصلہ لیا ہے ایک پولیس کانفرنس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہر ایک کو اختلاف رائے کا حق ہے ہماری حکومت نے سی اے کے خلاف ریاستی اسمبلی میں قراردات پاس کرنے کا فیصلہ کیا ہے حاضر ہے کہ کریلا اور پنجاب کے اسمبلیوں میں سی ڈبل اے کے خلاف خراردات منظور کرتے ہوئے متنازعہ خانون کو منسوخ کرنے کا ملکز سے کیا گیا مطالبہ